گھریلو ناچاکیوں گھریلو ناچاکیوں میرے معاشرے میں رہنے والا ہر ایک فرد مشکلات کی دلدل میں پھسا ہوا ہے آخر مشکلات کی دلدل سے نکلنے کا کوئی حل تو ہوگا ان ناچاکیوں سے نکلنے کا کوئی حل تو ہوگا پریشانیوں کی دلدل سے نکلنے کا کوئی حل تو ہوگا میرے شہر میں ایک شخص گھریلو ناچاکیوں کا شکار تھا یہ میرے اپنے شہر کی بات ایک شخص تھا گھریلو ناچاکیوں کا شکار تھا بیوی کی طرف سے ملی تنگیوں نے اس کا ستیہ ناس کر رکھا تھا بیوی کی طرف سے ملی پریشانیوں نے اس کا اندر خالی کر رکھا تھا کھوکھلا کر رکھا تھا بیوی کی طرف سے ملی پریشانیوں نے تنگیوں نے اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا کچھ اس طرح تنگ آیا کہ اس نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکہ کہ اللہ مجھے موت ہی دے اب یہ تنگی میں مبتلا مشکلات میں مبتلا شخص اللہ سے موت کی دعائیں مانگنے لگا اللہ سے موت مانگنے لگا جب یہ تنگی برداشت نہ کر پایا جب بیوی نے اس کا جینہ حرام کر دیا بیویوں کی دن بدن دی پریشانیوں نے اس کا اندر کھوکھلا کر دیا اس کے دماغ پر گہرا اثر ڈال دیا پچھلے دنوں کی بات ہے پسٹول اٹھایا اپنے سر پر رکھا خود کشی کر کے گولی کی ذریعے اس شخص نے موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کٹلی میں جاس ہویا اس جہان سے رخصت ہو کر اگلے جہان میں چلا گیا یاد رہے خود کشی کرنا حرام ہے خود کشی حرام ہے خود کشی اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے اس عمل سے اللہ رسول نفرت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں یار اس جہان سے تو خود کشی کر کے تم لوگ جان چھڑا لوگے اگلے جہان جا کر اگر اگلے جہان اللہ نے تمہیں معاف ہی نہ کیا یہ والا جو گناہ کبیرہ ہے خود کشی کرنے کا اللہ نے تمہیں معاف بھی نہ کیا تو کیا کروگے اس لئے تو کائنات کے نبی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم پر مشکلات آتی ہیں یہ جو تم پر پریشانیاں آتی ہیں یہ جو تم پر مختلف آفات و بلیات آتی ہیں یہ تمام پریشانیاں تمہارے گناہوں کو جھاننے کے لئے آتی ہیں یہ مسیبتیں یہ آفات و بلیات یہ تمام مشکلات اگر تم سبر کرتے ہو تو یہ تمہارے گناہوں کو جھاننے کے لئے آتی ہیں ایک عورت روتی ہوئی خون کے آنسو بہاتی ہوئی نوازہ رسول حضرت سیدنا امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آجر ہوئی حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی اس عورت نے روتے ہوئے کہا خون کے آنسو بہاتے ہوئے کہا حضرت کیا بتاؤں میرے گھر کو پریشانیوں نے اپنی دلدل میں لے رکھا ہے میرا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے پریشانیوں کی دلدل سے مشکلات کی دلدل سے نکالنے کا کوئی راستہ بتا دو کوئی حل بتا دو حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرمایا اے عورت عورت کے تین کام گھر میں مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں عورت کے تین خطرناک کام گھر میں مشکلات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ تین کام کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر سے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے اس گھر میں رہنے والے ہر ایک فرد کا دل بے چین رہتا ہے دل بے قرار رہتا ہے ہر ایک افراد بے سکون رہتا ہے پورا گھر پریشانیوں کی دلتل میں پھنس جاتا ہے جب پورا گھر پریشانیوں کی دلتل میں پھنس جائے تو گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان سکون کی سانس نہیں لے پاتا اس عورت نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ تین کام کون کون سے ہیں کہیں میرے اندر تو نہیں اگر ہوں گے تو میں جلد ہی توبہ کرلوں حضرت نے فرمایا پہلا کام پہلا گناہ پہلی بری عادت شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنا باتوں باتوں پہ شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شوہر کی چھوٹی چھوٹی بات کو معمولی سی بات کو بڑا سمجھ کے جھگڑے کے ساتھ منصوب کرنا لڑائی کے ساتھ منصوب کرنا معمولی سی باتوں کو بڑا کر کے شوہر سے لڑنے جھگڑنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے ماں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے بہنوں کا سوہاک چھن جاتا ہے بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریخ نظر آنے لگ جاتا ہے فرمایا ایسی عورت سے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہوں جگڑتے ہوں وہاں بچوں کے دماغ پر گہرا اثر پڑتا ہے برا اثر پڑتا ہے غصے کے وقت میاں بیوی کا بچوں کے سامنے برتنوں کی توڑ پھوڑ کر غصے کے وقت میاں بیوی کا لڑنا ایک دوسرے کے مو پر تماشے مارنا تھپڑ مارنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ والدین اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنی اولاد کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ آج ہم غصے کے دوران برتنوں کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تم جانوں کی توڑ پھوڑ کرنا جب تمہیں غصہ آئے تو بندے قتل کرنا ایک نوجوان تھا اس کی شادی ہوئی شادی کی چوتھے دن خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی شادی کے چوتھے دن اس نوجوان نے بندوق اٹھایا دلہن کو قتل کر مار ڈالا اس کو غصہ آیا کسی بھی بات پر غصہ آیا تو اس نوجوان نے اپنی دلہن کو مار ڈالا بندوق کے ذریعے لوگوں نے پوچھا کہ یہ عمل تو نے کہاں سے سکھا تھا اتنا خطرناک عمل تو نے کہاں سے سکھا تیری دلہن تھی کمار تھی تو نے دلہن کو جان سے مار دیا اس نے کہا کہ یہ عمل میں نے اپنے ماں باپ سے سکھا ہے والدین سے سکھا کہا وہ کیسے کہا کہ جب ماں باپ کو غصہ آتا جب وہ ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے تھے تو جو چیز ان کے ہاتھ میں آتی تھی ایک دوسرے کے سر پہ مار دیتے تھے ایک دوسرے کے سر پھار دیتے تھے غصے کے دوران ایک دوسرے کے سر پھارنا ایک دوسرے کے موں پر تماشے مارنا غصے کے دوران برتنوں کی توڑ پھوڑ کرنا ایک دوسرے کے سر پہ مارنا یہ ان کا معمول تھا یہ ان کا مشغلہ تھا بس میں نے اپنے والدین سے ہی سبق میں نے اپنے والدین سے ہی سیکھا ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو جو چیز ہاتھ میں آئے اگلے کو مار دو غصے کے دوران والدین کی طرف سے ملی تعلیم نے ماں باپ کی طرف سے ملے سبق نے جگر کے ٹکڑے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا بٹھایا جگر کے ٹکڑے کی زندگی برباد کر ڈالی ختم کر ڈالی خدارہ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد مت کرو فرمائے عورت کا گھر میں پریشانی لانے کا دوسرا عمل دوسرا کام فضول خرچی کرنا فرمائے تیسرا کام جس گھر میں ٹی وی ڈرامے تو دیکھے جائے فلمیں تو دیکھی جائے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے نماز نہ پڑھی جائے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا جائے اللہ کے حضور جھکا نہ جائے جس گھر میں بے حیائی اروج پر ہو حیاء کا نام نہ ہو فرمائے اگر تم چاہتی ہو کہ تم ان آفات و بلیجات سے نکل جاؤ تمہارے گھر میں خوشحال ہی آئے اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے تمہارے گھر کی طرف کھول دیے جائیں فرمائے ان تین گناہوں سے پکی پکی توبہ کر لیں